موسیقی پچیس تاریخ کو میں انشاءاللہ آپ کو اسلام آباد میں ملوں گا ہمیں جتنی دیر وہاں رہنا پڑے اسلام آباد میں ہم رہیں گے ہم جتنی بھی دیر ہم وہاں رہیں گے ایک چیز ہم چاہتے ہیں کس دن اس ایمریز ڈیزولو ہوں گی اور الیکشن ڈیٹ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز میں ہوں بارست ہے اتشام امیر الدین آپ سن رہے تھے امران خان صاحب کو دو دن پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں لانگ مارش کے ذریعے اور جتنی دیر وہاں پر رہنا پڑا رہیں گے وہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک کہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی ہے پہلا ایک یہ کہ اسیمبلیہ تحلیل کریں اور دوسرا یہ کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں اور وہاں پہلے تھے لیکن پھر ہوا کیا آج صبح وہ اسلام آباد پہنچیا اور اس کے بعد انہوں نے کیا اعلان کیا کیا سنی اس امپورٹڈ حکومت کو ایک پیغام دینا جاتا ہوں آپ کو میں چھے دن دے رہا ہوں چھے دن کے اندر آپ الیکشن اناؤنس کریں جون کے مہینے میں الیکشن اناؤنس کریں اور اسیمبلیز ڈیزول کریں اگر چھے دن کے بعد یہ نہیں کریں گے آپ تو میں ساری اپنی قوم کو لے کے واپس اسلام آباد آنگا تیس لاکھ لوگ اسلام آباد میں مکٹا کریں گے اگر آپ نے الیکشن اناؤنس کیا ہے اور اس کی جو ریزن دی ہے امران خان صاحب نے وہ کچھ یہ دیا ہے کہ فوج اور پولیس سے ہماری لڑائی کرانا چاہتے ہیں یہ بھی سنیں میں نے احضر تو کیا تھا کہ میں اب یہاں بیٹھوں گا جب تک یہ امپورٹڈ حکومت الیکشن کی مجھے ڈیٹ نہیں دیتی لیکن جو میں نے پچھلے چوبیس گھنٹے میں حالات دیکھیں یہ پوری کوششن کی ہے ہماری لڑائی کروائیں گے اپنی پولیس سے بھی اپنی فوج سے بھی امران خان صاحب کے چلے جانے کے بعد اور پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرین کے وہاں سے ڈی چوک سے منتشر ہو جانے کے بعد موجودہ وزیراعظم شہباز شریف نے فلور آف دہ ہاؤس پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں الیکشنز کب کرانے یہ ایوان فیصلہ کرے گا میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں اس جتھے کے سرباہ کو کہ تمہاری ڈکٹیشن نہیں چلے گی ہمیں شفاف الیکشن کرانے ہیں کب کرانے ہیں یہ ایوان فیصلہ کرے گا امران خان نیازی کسی بھول میں نہ رہنا بات چیت کے دروازے کھلے ہیں لیکن اگر تمہارا خیال ہے کہ تم ہمیں مروب کر لوگے بلیک میل کر لوگے ڈکٹیشن دوگے تو اپنے گھر میں دو اس ایوان کو مت دو یہ ڈکٹیشن اور یہ جو چھے دن چھے دن کا کہا ہے امران خان صاحب نے کہ اگر ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے تو چھے دن بعد پوری قوم کو لے کر دوبارہ اسلام بار ڈی چوک پر آوں گا اس پر رانہ سناولہ موجودہ وفاقی وزیر داخلہ نے کیا سٹیٹمنٹ دیئے بھی دیکھ لیں چھے لاکھ آدمی جو ہے یہ لانے میں کامیاب ہو جائے تو کم از کم جو ہے وہ میں اپنی جماعت میں بھی اور اپنی ازازی تو یہ موجودہ صورتحال ہے ایک مومنٹم بلڈ ہوا تھا امران خان صاحب کے حوالے سے جو جلسے وہ کر رہے تھے پاکستان کے مختلف شہروں میں فالومنگ بڑی تھی مقبول ہو رہے تھے تیتیس کے قریب انہوں نے جلسے کیے جہاں جا رہے تھے ریکارڈ کراؤڈ تھا اور اس کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ میں نے لانگ مارچ کرنا ہے اور پھر دھرنا دینا ہے اور پھر تب تک دھرنے سے نہیں اٹھنا جب تک ڈوڈے ڈیمانڈز میٹ نہیں ہو جاتی ہیں اس کے بعد جو ریاست کا رد عمل آیا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جس طرح سے اس سیچویشن کے حوالے سے کچھ فیصلے کیے وہ کل سارے دن آپ ٹیلی ویشن سکرینز پر دیکھتے رہے ہیں تو وہاں پہنچتے ساتھی امران خان صاحب نے اپنا جو ڈیسیشن تھا وہ واپس لیا اور انہوں نے کہا اب میں فی الحال یہاں سے جا رہا ہوں چھے دن بعد واپس آؤں گا اگر میری ڈیمانڈز پوری نہیں ہوتی ہے تو اصل میں ہوا کیا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اندر کھاتے کوئی ڈیل ہو گی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے اصل کہانی کیا ہے کوئی ڈیل ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے یہ حکومت رہے گی نہیں رہے گی شہباز صاحب ٹنیور پورا کریں گے نہیں کریں گے عمران صاحب چھے دن بعد اسی طرح واپس آئیں گے نہیں آئیں گے اور اگر آئیں گے تو کیا پھر یہی ریاست کا رد عمل ہوگا نہیں ہوگا کیا لاتھی چارج اسی طرح ہوگا نہیں ہوگا شیلنگ ہوگی نہیں ہوگی پی ٹی آئی والے دوبارہ عمران خان صاحب کے ساتھ نکلیں گے نہیں نکلیں گے بہت سارے سوال ہیں ان سارے سوالوں کے اوپر آج ڈسکشن کرتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے ہر بندہ اس وقت اس کی طرف دیکھ رہا ہے میرے ساتھ سٹوڈیوز سینئر تجزیہ نگار ارشاد بھٹی صاحب بھٹی صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لئے بھٹی صاحب سب سے پہلے آپ کی اپنی ریڈنگ کیا ہوا کیا عمران خان صاحب جو ہے he was very clear in his mind اور وہ تو کہتے تھے یہ جہاد ہے سیاست تو ہے ہی نہیں یہ جہاد ہے انقلاب ہے حقیقی آزادی مارچ ہے ایک دفعہ آؤں گا پھر نہیں جاؤں گا پوری قوم کو لے کر آؤں گا بیس بندہ پچیس لاکھ بندہ آئے گا وہاں بیٹھ جاؤں گا جب تک دو مطالبات پورے نہیں ہوگے and then all of a sudden when he reaches Islamabad تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں situation جو تھی وہ تو ہم نے کل دکھائی ہے ساری پھر انہوں نے کہا چھے دن بعد آؤں گا تو کیا ہوا ہے آپ کے خیال میں پہلی بات تو مبارک ہو آپ کو بھی مجھے بھی پوری قوم کو بھی کہ پیٹرول ڈیزل مٹی کا تیل تیس روپے فی لیٹر بڑھ گیا ہے جی بلکل ابھی خبر آئیے اہل نالائک چلے گئے ہیں نائل چلے گئے ہیں اہل تجربہ کار اور ان کے بقول جو دھاندلی زدہ حکومت سے اب selected حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے اس پہ کرتے ہیں بات یہ بڑا ضروری تھا میں اس حق میں ان کے قیمتیں بڑھانی چاہیئے تھی لیکن یہ گندی سیاست کرتے تھے اس وقت جب عمران خان بڑھاتا تھا قیمت کیونکہ اس وقت یہ ملک کو پوری دنیا میں بھی مہنگائی تھی اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرمناک مہدہ ہوا تو وہ آپ کرنا پڑ رہا ہے آپ بولیں اس وقت یہ آنسو عمران نے قوم کو مہنگائی میں ڈبو دیا مار دیا اور اب آج خود کرنے لگ گئے یعنی کہ آپ نے الفاظ سے مکر گئے سیاست نہیں کرنی چاہیے پاکستان پر سیاست نہیں کرنی چاہیے خان صاحب کیوں اپنے الفاظ سے مکر گئے تین تین چیزیں ہیں ایک نمبر ون تو جو تھوڑی ہے اس میں دم ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی توقع کے مطابق کراؤڈ نہیں نکلا نہیں نکلا یعنی آپ نے دیکھ لیا نا بیس لاکھ انہوں کا میں لے کے آؤں گا یا میں بہت زیادہ لے کے آؤں گا اور جس طرح چارج محول تھا جس طرح جلسے تھے جس طرح ایک وہ ان کا بیانیاں بن گیا تھا جس طرح وہ اوپر گئے تو اس طرح دوسرا جو اس سے زیادہ اس کا ملب ہے کہ خان صاحب سے مس کالکولیشن ہوئی انہوں نے سمجھا کہ جس طرح سے جلسے ہو رہے ہیں مختلف شہروں میں ریکارڈ کراؤڈ آ رہے ہیں فیملیز نکل رہی ہیں تو اسی طرح سارے لوگ نکل کر اسلام بار ڈی چوک پر پہنچیں گے میری کال پر اور دھلنا دے دیں گے تو وہ مس کالکولیٹ ہوا وہ بھی ہوا اور دوسرا جو حکومت نے بربریت اور وہ تباہی پھیر دی وہ جو چاپے فلانا یہ وہ اس قانون توڑنے سے ٹوٹنے سے پہلے یعنی ایک تو تن قانون توڑا ہے لیکن سر حکومت چوب بھی کیسے بیٹھتی ہے اگر شیخ رشید یہ کہہ رہے ہیں کہ خون ریزی ہوگی اگر شیخ رشید یہ کہہ رہے ہیں کہ خانہ جنگی ہوگی تشدد ہوگا تو اس کے بعد حکومت نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے ایک دفعہ شیخ رشید صاحب کا بیانہ کو سناتے ہیں پھر کنٹنیو کرتا ہے شیخ صاحب کیا کہتے رہے ہیں اس کے حوالے سے سنیں اور برنہ اگر جو خون ریزی ہوگی جو تشدد ہوگا اس کے ذمہ دار یہ ہوں گے خانہ جنگی ہو سکتی ہے لالسنس ہو سکتی ہے اس ملک میں انقلاب آ سکتا ہے اسلام آباد لانگ مارچ خونی ہوگا اور یہ سازش کے تحت اس کے نتائج خوفناک ہو سکتے ہیں اچھا یہ شیخ صاحب یہ ڈسک مار پہ زور سے خانہ جنگی ہوگی خون ریزی ہوگی انقلاب آ سکتا ہے اس ملک میں لالسنس ہو سکتی ہے کل شیخ صاحب مجھے کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کے اوپر جب شلنگ ہو رہی تھی اور لاٹی چارج ہو رہا تھا اور خان صاحب بھی اس پہ تھے نا اپنے کنٹینر پہ یہ شیخ صاحب کہا تھے کل الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے این وقت پہ وہ نہیں تھے دوسری بات ہی آپ نے کہا کہ شیخ صاحب کے یہ بیان چار بیانوں کی کو بنیاد بنا کر مولانا صاحب نے کیا کہا تھا کہ ہم آ رہے ہیں تجھے گرے بان سے پکڑ کے بار پھینکیں گے جب مارچ کر رہے تھے لاشیں گر سکتی ہیں بلاول نے کہا تھا لات مار کے گرا دیں گے یہ حکومت اور وہ اور یہ بیانات نہیں ہونے چاہیے شیخ صاحب بلاول مولانا صاحب لیکن یہ ان چار بیانات کی وجہ سے وہ حکومت جو کہتی ہے آزادی اظہار رائے کہ ہم عامی ہیں اور ہم انسانی حقوق کے ہم عامی ہیں اور چادر اور چار دیواری کے ہم عامی ہیں تو آپ نے اچھا شیخ رشید صاحب کو پکڑ لیتے شیخ رشید کو پکڑا نہیں ہے میرے گھر میں میں خیر ہوں حکومت ہے نا ان کو نہیں پتک یہ ایک رشید صاحب کہا تھے لال اویلی کے بار بھی انہوں نے خطاب ایک فرمایا ہے تو پکڑ لیتے نا ان کو کہ آئیں تو آپ تو خونی انقلاب آلیں خانہ جنگی ہوگی خون ریزی ہوگی تشدد ہوگا انقلاب ہوگا تو وہ لال اویلی میں بیٹھ کر انقلاب تو نہیں آنا تھا مجھے بتائی جسٹس ناصرہ اقبال نے کہا تھا خونی انقلاب آلیں سب سے پہلے شیخ رشید صاحب کی بات کر رہنا کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو مس گائیڈ کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران صاحب کچھ رکی بھٹی کے پیچھے لگے پہلے دن سے میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کہہ رہا ہوں کہ مشاورت غلط مل رہی ہے اب خان صاحب کو all of a sudden realize ہوا ہے کہ یہ لوگ ہمیں اپنی پولیس اپنی فوج سے لڑوانا چاہتے ہیں پہلے نہیں سمجھا رہی تھی کہ اگر آپ نے یہاں پر آنا ہے ڈی چاک تک تو پھر آپ کو سب سے پہلے جو فیس کرنا ہے وہ اپنی پولیس کو کرنا ہے بلوا فورس کو کرنا ہے رات کو رینجرز آ گئے ہیں فوجی جو ہیں ان کو ریڈ زون کی اہم امارتوں کی حفاظت پہ مامور کر دیا گیا ہے مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب نے wise decision لیا لیکن یہ لوگوں کے کہنے پہ عمران خان صاحب یہاں تک آئے ہیں اس چیز کو تم ماننا پڑے گا نا نہیں سر اتنی لمبی گفتگو کو اگر میں sum up کروں جو آپ نے کہا اور جس میں بڑا وزن ہے ایشو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس ملک کو میں آگ لگا دوں گا تو میرے قریب کا تھانہ ایک موجود ہے ذرا مجھے بلا کے پوچھیں کہ بھی آگ کیوں لگانا چاہتے ہیں اس ملک کو جسٹس ناصرہ ناصرہ اقبال نے آگ لگائی تھی کوئی اس بیان دیا تھا یاسمین راشد جو نواز چیف صاحب کی صحت کی لمحہ بلحہ خبر رکھتی تھی وہ غلط ہے میں نے کھل بھی مضمت کی نہیں نہیں میں نے مضمت کی اگر اتنا سیریس لے رہے سر اس وجہ سے کیونکہ سیچویشن یہاں کا کال کی ہے اس طرح کی باتوں کی وجہ سے حد ہو گئی ہے سر ابھی بھی سیریس نام اسلامباد میں دیکھیں کیا ہوا نہیں اسلامباد آپ دیکھیں جو لاہور جو سر میں میری بات کروڑوں روپے کے ملاکہ مصان ہوئے پورے ملک میں پولیس والے تین پولیس کا ترجمہ انکہ رہے ہیں مجھے ایک سوال پڑی جانے خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ پانچ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی شہادت ہوئی ہے پنجاب پولیس کا ترجمہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تین پولیس والوں کی شہادت ہوئی ہے میرا صرف ایک سوال ہے یہ شیخ رشید یا پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام لوگ جو یہ کہتے رہے ہیں کہ خانہ جنگی خورے سے ہوگی آگے نکلیں قربانی دیں ان کے نام بتا سکتے ہیں انکہ ان کے نام ہم بھی نہیں پتا ہوں گے نہیں پتا سر ایک میں اور بات سن لیجئے تو غریب کا خون اتنا سستا ہے پہلا 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 سوال غریب کا خون اتنا سستا ہے ہم بہت سستا ہے ہاتھ دو گئی ہے یہ اس میں کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہے یہ کوئی جو پھر یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا نہیں اپنے اقتدار کے لیے ابھی بھی آپ کو کوئی داؤٹ ہے 74 سال میں ہمیں کیا کیا گیا ہے نہیں سانیہ سائی وال مارڈل ٹاؤن بلدیہ ٹاؤن کراچی کی سڑکیں کوئٹا اسلام آباد ہم غریب نے مرنا ہے وہ چھوڑ دی اچھا مجھے دیل ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے پہلا اسی پہ آتا ہوں پہلی بات لوگ زیادہ نہیں دوسری بات جو کیا سرائیاں اور جس میں ہے کہ مذاکرات بیک ڈور پہ چل رہے تھے اور پہلا دور ہوا اس کے بعد راجہ پرویزر شیف کے گھر دوسرا دور بیور ڈیٹ کا تیسرا جو تھا یہ کیسا انقلاب تھا جس میں پیچھے مذاکرات بھی چل رہے تھے سر یہ اس کو اپریشیٹ کریں اچھا کر دے پلیز اس میں آپ انقلاب بندے نہ مرواتے نہیں نہیں اور مرنے تھے سپریم پورٹ کا پھلا ایک پولیس کانسٹیبل کی شادت یا لاہر سر ان کو بھی دیکھیں جو پی ٹی اے کے کارکن سر انقلاب میں پورٹڈ حکومت کے نام پہ آپ نے بیرونی سازش کے نام پہ آپ بات ہی نہیں سن رہے ہیں پانچ شادت میں کہہ رہا ہوں کہ ساری فیملی ایک سہ ساتھ ہم دردی لیکن ایک جہاد اکبر بھی ہے نفس کے خلاف جہاد ایک ہمارا نام جو بھی رکھ لیں سر ٹی ٹی اے کے جہاد کی بات میں کہہ رہا ہوں نام جو بھی رکھ لیں ایشو بنیادی طور پہ کیا ہے سر ایشو بنیادی طور پہ کہ اچھا وہ پھر وہ بات درمیان میں رہ گی تو بیکڈ دوری مذاکرات تیسری بات یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا الیکشن جلدی ہونے والے ہیں اس کی وجہ آج جیسے الحمدللہ اس اسمبلی میں جس اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض ہے جس نے کہا ہے کہ میں دوہزار تیس میں نون لیگ سے ٹکٹ لوں گا اور شباز شیف کی کیا اپوزیشن لیڈر یہ ہمارے ملک کے لیے دھچکا ہے اگر یہ اسمبلی میں ہوتے تو انہوں نے کوئی روک پانا تھا کم از کم وہاں پہ ڈیبیٹ تو ہوتی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہونی تھی کبھی ہوئی ایک پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ نہیں ڈیبیٹ تو ہوتی کبھی یہ کیسے اپوزیشن کا ایک کام تو ہوتا ہے آپ سسٹم سے ہی باہر نکل رہے ہیں سسٹم سے باہر نکل کے آپ سڑکوں پر آگئے سڑکوں پر کیاوس ہو گیا اس پہ نکل آئے گا پنبرہ وزارتوں کے بعد آپ کو سولوی وزارت نہیں ملتی آپ کہتے ہیں کہ اس ملک کو خانہ جنگی میں جھوڑا آج مجھے لگ رہا ہے آج مجھے لگ رہا ہے کہ آج مجھے شیخ رشید صاحب کو شیخ رشید مجھے لکھ ہو رہا ہے سر میں نہیں لے رہا میں نے تو آج تک نہیں لیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے لیا اس طرح کی نصیتوں پر خان صاحب نے ان کو کیا رکھنا تھا کیا رکھی آج آپ خان صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی میں کل سے یہ میڈیا پہ چل رہا ہے قاسم سوری صاحب کا سوٹ کہ جی انہوں نے کار میں بولا کہ سر تھوڑا اسلامی ٹچ دے دیں تقریر کو تو انہوں نے پھر اسلامی بات کی لوگ بڑی تنقید کر رہے ہیں اس کے اوپر لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر ایک بندے نے آپ کو کچھ یاد کر آئے آپ نے کہا دیا کوئی ایسی بات نہیں ہے ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں سورٹ لیکن پھر جو انہوں نے اسلامی حوالہ دیا وہ بہت اچھا عمران خان صاحب نے جو دیئے سنائی جی ذرا میں ہوں ایک جو اپنے آپ کو عاشق رسول کے دا ہوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فالور ہوں اور میرے نبی نے ہمیں ایک چیز کہتی کہ انسان لوگ کو اکٹھا کرنا ہے ایک تو تنقید بڑی صاحب اس پہ یہ ہو رہی ہے کہ وہ قاسم سوری صاحب نے کہا ہے تو مذہب کو اسلام کیلئے استعمال کر رہے ہیں عمران خان صاحب یہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں لیکن میں اس تنقید کو جائز نہیں سمجھتا عمران خان ایک مسلمان ہے اور اگر وہ مذہب کا حوالہ دے رہے اپنی تقریروں میں میں اپنے انٹروز میں دیتا ہوں آپ اپنی تقریروں میں دیتے ہیں تو وہ ان کو حق ہے اور قاسم سوری نے اگر ان کے کان میں کہہ بھی دیا ہے لیکن بارال میں اگر عمران خان کی جگہ پہ ہوتا نا میں قاسم سوری کو کہتا ہے یار یہ لے مائک پکڑ تو تقریر کر لیں لیڈر ہے یار تیرا کتنی تو اسے سکھا رہا ہے کہ تنی کیا باتیں کرنی بارال لیکن جو پھر خان صاحب نے بات کی ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے سائٹی میں نہیں ہوئی ہے یہ تحریکہ دم اعتماد کے بعد یعنی اتنے ہم تو گھر گھر تقسیم ہو چکے ہیں اور اللہ کا شکر اگر اسی بات کو وہ کانٹینیو کرتے ہیں تو پھر بھی میں تو کہتا ہوں کہ کریں یار یہ وقت کی ضرورت ہے سیاست بلکل ہونی چاہیے آپ کا بیانیاں بلکل ہونا چاہیے مگر کچھ چاند چیزیں ہونی چاہیے جہاں ہمیں کٹھے ہو جائیں آج کوئی چیز آپ بدقسمتی ہماری دیکھیں کہ آج جو سارا سیاست دان آپس میں اسلام لینے کے روادار نہیں پارلیمنٹ کا یہ حال ہے کہ وزیر اعظم سپریم کورٹ نے منتخب کروایا ہے اور وزیر اعلا ہائی کورٹ نے منتخب کروایا ہے اور فوج اور عدلیہ کو ہم نے اتنا متنازع کر دیا صبح و دوپیر شام اتنی ہم گالیاں دیتے ہیں اداروں میں بھی تقسیم کی اتنا ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں مشکل وقت میں فوج کو بلا لیتے ہیں بلکل بلانا چاہیے امن و امان کے صورتحال میں 245 ون کے تحت آپ بہتر جانتے ہیں اس کے تحت فوج بلائے فوج ایک متعہد ادارہ ہوتا ہے حکومت کا بلانا چاہیے لیکن 245 ون کے تحت یہ لکھا ہو ہے کہ جب بچہ وقت دو تو صبح و شام گالیاں دو گجران والے جلسے کرو ہوٹنگ کروا ہو سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلا ہو تو خدا کے لیے یہ کون کرتا ہے یہ سارے سب سب کرتا اس عمام میں سب ننگیا اور میرے حال میں پی ٹی آئی سب سے آگئے نہیں نہیں یہ نہیں کہا سکتا جس کا جب آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو آپ عدلیہ اور فوج کے حام ایک اور چیز میں نے دکھانی ہے اور ایک پولیس آلے کی میں نے سلوٹ کرنا ہے میں نے ایک ویڈیو دیکھی پتہ نہیں آپ نے دیکھی نہیں دیکھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ خاتون ہے پاکستان طریقہ انصاف کی سپورٹ ہاں وہ جو گالیاں دے رہے ہیں بائیس دفعہ گالیاں دیئے بائیس دفعہ گالی نکالی اور اس بندے نے ایک دفعہ اس طرح دیکھا نہیں میں اس کے آسلے کو سلام کرتا ہوں یہ دیکھائے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی پولیس کی طرف سے بھی بھئی اپنا بھی تو کوئی خیال کرے دیکھیں ذرا دیکھائیں ہم اتنی بیپس نہیں لگا سکتے تھے تو ہم نے اس آٹ کو کٹ کی ہے میرے پروڈیسر نے مجھے بتایا سر بائیس دفعہ خاتونیں گالی دی اس پولرائیسس معاشرے میں جتنی نفرت بڑھ گئی ہے اس پولیس والے کو تمگہ برداشت دینا چاہیے اور بلا کے سرٹیفکیٹ دینا چاہیے کہ آپ نے بہت اچھا کیا اور کاش ہم ہم ہمارے ہاں ہیں کہ گالی آپ نے مجھے دیئے تو میرا فرض بن گیا بڑی گالی دینا کاش میں وڈڈرا کر جاؤں برداشت ہے لیکن پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں آخری سوال پھر بریک پہ ہم نے چلے جانا ہے یہ ڈیل تو نہیں ہوئی کوئی نہیں ڈیل نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم باندگلی سے نکلیں بہت اچھا فیصل لگی ہے آجا اب میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگوں کو جنہوں نے عمران خان کو بلکل فیول اپ کیا ہوا تھا گیر اپ کیا ہوا تھا عمران خان وز ان فائر کہ خان صاحب آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا آگے جائیں یہ کریں وہ کریں خان صاحب has made a very wise decision انہوں نے back off کیا انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ یہاں پر خدا نہ خاص تھا سانے موڈل ٹاؤن کی طرح اگر کچھ ہو جاتا ہے تو خون تو میرے ورکر کا بہے گا تو انہوں نے وہ نہیں کیا جو سانے موڈل ٹاؤن میں ہوا تھا اب جو لوگ خان صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے وہ کچھ خسیانی ایسی آس کے جو میں نے کچھ چینلز پہ دیکھا وہ کہتے ہیں جی ڈیل ہو گئی ابھی پی ایم ایل این والوں کو بھی نہیں پتا پی ٹی ای والوں کو نہیں پتا ہمیں پتہ ڈیل ہو گی ہمیں پتہ ڈیل ہو گی میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بہت اچھا فیصلہ کیا اور اس سے زیادہ اچھا فیصلہ عبوری فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا ورنہ انہوں نے آنے نہیں دینا تھا سپریم کورٹ کو بھی کرٹسائز کر رہے عبوری فیصلہ سپریم کورٹ نے بہت اچھا رول پلے کیا ہاں ہاں نہیں نہیں سر حد ہو گئی میں نے کہنا وہ اگر نہ کرنے دیتے تو انہوں نے آنے نہیں دینا تھا انہوں نے آنا تھا اور اس سے زیادہ کوئی خطرہ ہو سکتا تھا بہت اچھا بروقت کیا عمران خان نے بہت اچھا کیا اب بند گلی سے نکلے اللہ کرے ہم آگے بڑھیں اور الیکشن کی طرف جائیں اور فریش الیکشن کی طرف جائیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہم فریش الیکشن کی طرف جا رہے ہیں فریش الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور بریک کا بھی وقت ہو گیا بڑی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آگے مریم نواز نے آج عمران خان صاحب کے لانگ مارش کے حوالے سے کیا کہہ سنی قوم نے ان کو absolutely not کہہ دیے بلکہ قوم نے ان کو reject کر دیا ہے پنجاب سے تو absolute rejection ہے اور پھر اگر یہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ پولیس تھی راستے بند تھے تو انقلاب پولیس سے پوچھ کر نہیں آتا انقلاب اپنا راستہ خود بناتا ہے جب عوام نکلتی ہے تو نہ کوئی پولیس نہ کوئی law enforcement agency نہ کوئی رکاوٹ انقلاب کے سامنے آ سکتی ہے تو جو انقلاب اٹھتے ہیں جو جھوم کے اٹھتے ہیں وہ تنکوں سے نہیں ٹالے جاتے ہیں دل تو آپ کا کسی اور نے توڑا ہے پتھر آپ کسی اور کو مارتے رہے اور یہ کپتان صاحب election کی تاریخ لینے آئے تھے اور تاریخ دیکھے چلے گئے ہیں ان کا تھوڑا سا علاج بھی کی ہے اور ان کو دعائی دی ہے چھ دن کی انشاءاللہ تعالی آرام آجے گا بالکل آرام آئے گا واپس نہیں آئیں گے اور اگر واپس آئے تو پھر بڑا operation کیا جائے گا جس سے وہ کیڑہ نکالنا مقصود ہے جو کہ اقتدار کا کیڑہ انہیں تنگ کر رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے مجھے جوائن کی علی گوھر بلوت صاحب نے بلوت صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لئے شکریہ یہ ہے اور اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نواز جو اپنے آپ کو ایک مچور پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے انہیں بھی مچور سٹیٹمنٹس دینے چاہیے نہ کہ مزید اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیے جائیں جسے عمران خان کو پھر کوئی غصہ ہے ان کو مشتل کرنے والے یا غلط مشور دینے والے پہلے ہی ہیں اور وہ پھر کہیں نہیں اب میں پھر چھے دن بعد آ رہا ہوں پھر آپ بائیس ہزار ایلکار پولیس ایلکار تائنات کریں پھر شیلنگ ہو پھر لٹھی چارج ہو پھر کسی بڑے تصادم کا خطرہ ہو تو تلال چوئیس صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ کی خیال میں اس طرح کی سٹیٹمنٹس مناسب ہیں دیکھیں بات اتشام آپ کی ٹھیک ہے لیکن اصل حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی اگر پولیٹیکل پارٹی پورا من اتجاج کرنا چاہے یا پروٹیسٹ کرنا چاہے تو وہ اس کا بنیادی حق ہے اور وہ اس کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے ہر پولیٹیکل پارٹی کرنا چاہیے اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان نے بھی ریسینڈلی کافی زیادہ جلسے کی ہیں لیکن ان جلسوں میں حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں آئی بلکہ سیکیورٹی پروائیڈ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اسلام آباد کی طرف جب یہ مارچ کرنے لگے تو ان کی تمام لیڈرشپ کی طرف سے جو بیانات آ رہے تھے وہ انتائی خطرناک تھے اور یہ دوبارہ وہی تاریخ دورانہ چاہ رہے تھے جو انہوں نے جب یہ اپوزیشن میں تھے جس وقت انہوں نے سپریم کورٹ کے اردگرد قبریں کھو دی تھیں جب پارلیمان پر حملہ کیا تھا جب پل ٹی وی پر حملہ کیا تھا جب پورے اسلام آباد کو لوگ ڈاؤن انہوں نے کیا اور ادھر دنگا فساد اور فتنہ پھیلایا تھا اس میں سے تو یہ بائزت بری نہیں ہو گئے حدالت نہیں کی ہے بلکل وہ بائزت یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت ان کی تھی پروسیکوشن ان کی تھی حدالت نے تو حکومت کی بات نہیں ماننی ہوتی ایسے تو نہ کریں نا ٹرائل کورٹ کو آپ یہ تو نہ کریں گے مقصد یہ ہے کہ اس میں مدعی بھی تو حکومت تھی تو یہ حکومت میں تھے جس وجہ سے انہوں نے مطلب ہے کہ اس کیس کو ظاہر ہے جب اس کی پروسیکوشن ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر عدالت کے پاس کیا آپشن ہے ایک پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں ایسے جو میرے ذہن میں اکثر ہے عارف الوی صاحب صدر پاکستان ابھی بھی ہیں تب بھی تھے پی ٹی بی حملہ کیسمنٹ کا نام تھا جی بلکل وہ جاتے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے اس چیز کا بڑا کریٹ لیتے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے نیا پاکستان پریزیڈنٹ ہے عارف الوی عدالت میں آگیا ہے حالانکہ صدر ہے لیکن عدالت میں آگیا ہے میں سمجھتا ہوں انہیں نہیں جانا چاہیے تھا اس وجہ سے نہیں جانا چاہیے تھا کہ پریزیڈنٹ کو ایمیونٹی ہوتی ہے کریمنل کیسز میں آپ کو یاد ہے زبداری صاحب کے حوالے سے یوسف رضا گلانی صاحب کو سپریم کورٹ نے نا اہل ہی صرف اس وجہ سے کیا تھا کہ یوسف رضا گلانی صاحب کہتے تھے کہ ایمیونٹی ہے صدارتی استثناء کریمنل کیسز چل نہیں سکتے دیورنگ ڈی ٹائم ہی اس پریزیڈنٹ تو عارف الوی صاحب کو بھی یہ چاہیے تھا وہ ایمیونٹی کلیم کرتے تاکہ ان کا جو صدارت کا کلاوٹ ہے کوئی ابحام نہ رہتا کہ وہ اثر انداز ہوئے اور عام آدمی کی طرح بعد میں ٹرائل کورٹ میں پیش ہوتے ہیں بلکل ٹھیک آپ نے یہ دوسرا لیکن صدر ہوتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ نہیں میں جا رہا ہوں تو صدر کو دوسرا وہ پرسکیشن والا پوائن نہیں وہ بلکل اصل میں ان کے دیکھیں نا وہ آپ کے سوال میں یہ آپ کا جواب ہے اصل میں یہ چاہتے تھے کہ ان کی حکومت کے اندر ہی اس کیس کا فیصلہ ہو جائے اور ظاہر ہے کہ اس میں انہوں نے فیورز لیں اٹورنی جنرل ساری چیزیں آپ کا پتہ ہے جس میں مدعی حکومت ہو اور حکومت ہی اپنا کیس وہ کانٹیسٹ کر رہی ہو تو پھر آپ ثبوت کیا پیش کریں گے پھر آپ دلائل کیا دیں گے پھر اس کیس میں مطلب ہے کہ وہ تو یوں ہی سمجھ لیں کہ جو وکیل ہے وہ ملزم کے ساتھ مل گیا آپ کچھ فیورز آپ بھی لینے جا رہے ہیں نیب ترمیم ہوئی آج جی بالکل ہوئی میں پڑھ کے بتاؤں ذرا دو چار طرف کیونکہ نیب کے کیسز بہت ہیں میں آپ کو سن بھی رہا تھا پہلے آپ بٹی صاحب کے ساتھ آج آپ سن بھی رہتے ہیں نیب گرفتار شدگان کو چوبیس گھنٹوں میں نیب کورٹ میں پیش کرنے کا پابند ہوگا گرفتاری مقصود کیسز میں ہوگی گرفتاری سے پہلے ثبوت کی دستیابی یقینی بنائی جائے گی اس وقت تک گرفتاری نہیں ہوگی جب تک تفتیش مکمل نہ ہو ملزم کو زمانت کی سہولت بھی حاصل ہوگی ریمان نوے دن سے کم کر کے چودہ دن کا ہے اب چھے ماہ کی حد کے اندر انکوائری کا آغاز کرنے کا پابند ہوگا نیب پہلے چار سال تک انکوائری شروع نہیں کرتا تھا اور بھی بہت ساری باتیں ہیں تو عمران خان جو کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے این آر او مانگ رہے تھے فیٹ اف میں سپورٹ کرنے کے لیے اور اکتیس یا بتیس پوائنٹس ہو کہتے ہیں ان میں سے بہت سارے پوائنٹس آج تو ہو گیا مطلب کہ اب یہ سوال تو اٹھے گا آپ کے اوپر کے جی نہیں دیکھیں یہ یہ صورتحال بالکل آپ نے تو سارے پوائنٹ جو گنوائے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو خلافے قانون اور خلافے آئین ہوئی ہے بنیادی طور پر دیکھیں میری گزارے سننیں اتشام صاحب آپ ایزے انکر بیٹھے ہوئے ہیں آج آپ کو یوں ہی سمجھنے کے امینمنٹس نہیں ہوئی آپ کے اوپر صرف کرپشن کا الزام لگا کے آپ کو اٹھا لیا جائے اور آپ کا نوے دن کا ریمان لیا جائے اور وہ عقوبت خانہ آپ خود کسی نے آج تک کسی نے نیب کا عقوبت خانہ نہیں دیکھا جن لوگ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ باہر آ کر بتاتے ہیں کہ وہ کس قسم کی جہاں پر دن اور رات کا پتہ نہیں چلتا یہ ارینجمنٹ ہوتا ہے اس کو ذنی طور پر بندے کو ٹارچر کیا جاتا ہے کسی قسم کی ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی ایون فیملی میمبر سے بھی نہیں ملنے کی اجازت نہیں ہوتی نوے دن کا مطلب تین مہینے اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس نوے دن کے بعد بھی آگے آپ نے خود قانون کے کوئی ضمانت نہیں ہے اگر کوئی جائے سہبان ضمانت لیتے بھی تھے تو جائے یہ تقاضہ کرتے تھے کہ بھائی آپ اسمبلیز میں جا کر امینمنٹ کیوں نہیں کرواتے ہیں آپ ادھر آ کر ضمانت دو دو سال پڑے رہتے ہیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہاں پر یونیورسٹی کے لیکچررز اور وائس چانسلر کو ہتھ کڑیاں لگا کر جو ہے وہ پیش کیا گیا آپ نے یہ دیکھا کہ نیپ کی وجہ سے صرف سیاستدان نہیں عام لوگوں نے سیول بیورکریسی کے لوگوں نے بھی ادھر سو سائیڈز کی خود کشیاں کی ٹھیک ہوگے ٹھیک ہے نیپ کے اندر ہوا ہاں اتصاب کا نظام ضرور ہونا چاہیے اتصاب کے بغیر کوئی بھی معاشرہ لیکن وہ لاظ نہیں ہونے چاہیے اب جس کے ساتھ کے بنیادی حقوق عمام کے سلب ہو coming back to the present situation عمران خان نے دل بڑا کیا وہ واپس چلے گئے حالانکہ عمران خان وہ کہتے ہیں نا لوگ کہ جی وہ خان صاحب ایک دفعہ جو بات کر لیتے ہیں اس پر آڑ جاتے ہیں لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں پر نقصان ہو سکتا ہے وہ واپس چلے گئے کیا آپ لوگوں کو حکومت کو اب تھوڑا دل بڑا کر کے عمران خان سے رابطہ نہیں کرنا چاہیے کوئی مذاکرات کے لیے جس سے حفامت ان کو بلائیں opposition benches پہ وہ بیٹھیں leader of the opposition بجائے اس کے کہ یہ جلتی پہ تیل کا کام کرے گا تلال چوئی صاحب کے بیانات چھے دن بعد بڑا operation کریں گے یہ کریں گے اشتہال دلانے والی بات ہے نا تو ہے تو eventually سب پاکستانی at the end of the day دیکھیں بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ آج اگر آپ نے شباز شریف صاحب نے جو speech کی ہے تو وہ اگر سنے تو میں ادھر سن رہا تھا انہوں نے open offer کی ہے کہ اگر وہ مذاکرات کے لیے بات کریں تو ہمارے دروادے کھلیں چونکہ سیاست میں دروادے بند نہیں کیے initiate کون کرے گا initiate تو ہم نے open offer وزیر آدم نے دے دی ہے کہ وہ آئیں اسمبلیوں سے اسمبلیوں سے جانے کے لیے ان کو کس نے کہا ہے شباز صاحب نے گلہ اتنہ opposition کو دیوار میں چلوا دی ہے جب خان صاحب پرائیم منسٹر تھے اب وہ خود پرائیم منسٹر نے جب سے وہ جب سے شباز صاحب پرائیم منسٹر بنے ہیں کوئی خاص قابل ذکر کیس آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ opposition کے خلاب بنایا گیا بڑے بڑے scandal ہیں حالانکہ اس پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی انصاف کی بات نہیں ہے کہ جب ہم یہ claim کرتے ہیں کہ پاکستان میں اربو روپیہ کے بڑے بڑے گپلے ہوئے ہیں لیکن جب تک ہم جب تک ہم ان پر ثبوت اکٹھے نہ کر لیں اپنا homework نہ کر لیں ہم وہ کیسز عدالتوں میں لے کر جائیں گے تو تیسو پہ بہنگا کر دیا پھر آج فائنلی آپ کی حکومت غریب آدمی پریشان ہے نہیں میں اس بات پر بھی آتا ہوں لیکن میں ایک چھوٹی سی بات بڑھاؤں گا دیکھیں عمران خان نے اس سے پہلے جلسے کیے لیکن جب یہ کہیں گے کہ ہم خونی لانگ موچ کریں گے ہم اسلامباد کو لاک ڈاؤن کریں گے ہم ملک میں دنگا فساد کریں گے اتجاج کرنا ہے تو آپ یہ کریں گے جو میں دکھاتا ہوں دیکھیں ایک بیس سیکنڈ پر دیکھ لیں وہ چیزیں بھی دکھائیں ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے وہ چیزیں بھی دکھائیں جو انہوں نے کی ہے وہ میں نے دکھائیا ہے شو میں تھوڑی دیر پہلے دکھائیں لیکن سما چینل کی ہمارے اوپر بھی حملہ ہوئے سر سما چینل کی جو آپ کی ریپورٹر تھیں اور آئی تینک انکر بھی تھیں جے جے ان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے وہ بھی دکھائیں دکھائیا ہے نا سر لیکن چلیں ہم بھی دل بڑا کر رہے ہیں کچھ آپ بھی دل بڑا کریں اور پی ٹی آئی والے بھی دل بڑا کریں بارال پی ٹی آئی کے ساتھ جو کل ہوئے ہیں وہ بھی دکھائیں اب ایک سخت سوال پوچھنے لگو میں اگر عمران خان بیک آف نہ کرتے تو آپ لوگ منٹلی ریڈی تھے ایک اور سانے موڈل ٹاؤن کے لئے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا کام ہے کہ ریڈ زون کی حفاظت کرنا اور آپ کو پتہ ہے کہ کل کوٹ کا فیصلہ بھی آیا ہے جب کوٹ کا فیصلہ آیا تو اس کے بعد ہم نے بھی عدالت کے فیصلے پر اعتماد کیا لیکن عمران خان نے عدالت کے میرا خیال ہے جو عدالت نے عمران خان پر اعتماد کیا تھا اس کو انہوں نے گزن ضرور پہنچایا جب عدالت نے کہہ دیا کہ انہیں گراؤنڈ کی ایلوکیشن کر دی اور وہ کہا کہ وہ ادھر آ کر اپنے احتیاط جلسہ کریں اور چلے جائیں اس کے بعد ان کے لوگوں کا اور جس میں کہ وہ سوری صاحب خود شامل ہے جو اس کو لیڈ کر رہے تھے ریڈ زون کے اور کنٹینرز کے اوپر چڑھ کے کچھ لوگ تو کنٹینر پھلانگ کے دوسری طرف ڈی چوک کے اندر بھی رات کو چلے گئے تھے اور پورا میں خود ادھر ریڈ زون میں موجود تھا ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ کے لوجز ادھر ہیں اور ہم سارے وہ مطلب ہے قید ہو کر رہ گئے تھے اس کے اندر نہ ہم باہر جاہا تھے خدا نہ خواستہ کسی کے ذات کو امرجنسی ہو جائے کسی کو جانا پاڑ جائے آنا پاڑ جائے تو ادھر کوئی صورت نہیں تھی باہر والے باہر رہ گئے تھے اندر والے اندر رہ گئے تھے مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارا ملکہ آپ پروٹیسٹ کریں آپ پروٹیسٹ کریں آپ اتجاج کریں لیکن آپ انتشار نہ پھیلائیں تو نہیں ہوگی چھے دن بعد نہیں چھے دن بعد اگر یہ پورمین رہیں تو شاید ہم ان کو ویلکم کریں گے یہ آئیں اس بات کی گارنٹی دینا ہوگی کہ پورتشدد واقعات نہیں ہوں گے گارنٹی کیسے دیں اگر وہ چھے دن بعد آنا چاہتے ہیں دوبارہ اسلام بات کیا کوئی اسلام بات دیکھیں میں آپ کو بڑی سیمپل بات کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے ادھر آ کر دھرنا دیا اسٹیک یادہ جلسہ کیا تھا شہرائد دروس جو ہے وہ مطلب ہے کہ کشمیر روڈ وہ چلتی رہی ٹریفک چلتی رہی کوئی اسلام بات میں لوگڈ نہیں پیپر پارٹی نے کیا کوئی لوگڈ کسی نے کوئی وائلیشن نہیں کی یہ پورتشدد ہے ہمارا تو مطالبہ یہی ہے پور امن اتجاج کرے جہاں مردی کرے گیاری الفی عدالت میں دے دیں تو یہ کچھ نہیں ہوگا اگر عدالت اس بات ان کی گارنٹی کو آپ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے تو ہمیں کوئی طرح بہت شکریہ عالی گوھر بلوٹ صاحب ہمیں جان کرنے کے لیے ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس ویلکم بیک ٹو آواز میرا پروگرام آن ایر جانے سے کچھ تیر پہلے مفتا اسماعیل صاحب موجودہ وزیر خزانہ نے ایک پرس کونفرنس کی اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں تیس روپے فی لیٹر کا اعلان کیا میرے ساتھ ہیں شبر زیدی صاحب شبر صاحب بہت شکرہ مجھے جوائنٹ کرنے کے لیے آخر پھر کر دیا وہ جو کہہ رہے تھے سخت فیصلے کریں گے نہیں کریں گے سخت فیصلہ لیا ہے سبسیڈی اٹھائی ہے آپ کے خیال میں آپ درست ہے اس ٹائم پہ یہ فیصلہ کرنا اور اب اس کے کونسیکوینسز کیا ہوگیا دیکھیں پہلی آہ تینکی بری مچ مجھے آواز آ رہی ہے آپ کو ہلو جی جی فرمائیے شبر صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ کل جب آئی ایم ایف نے اپنی پوزیشن واضح کر دی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ مزید کینٹینیوشی نہیں نہیں کر سکتے انلس کہ ہم اپنی پیٹرول پائس کا مسئلہ حل کریں تو ہماری چوائسز ختم ہو چکی تھی شام صاحب اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمارے پانس آئی ایم ایف سے الگ ہونے کا چوائس نہیں ہے آپشن نہیں ہے تو آج یہ انہوں نے پیٹرول انکریز کا اعلان کیا ہے اور میرا ذاتی بھی وہ ہے کہ یہ ابھی ایک پارٹ ہے ابھی اس کو ان کو بجٹ سے پہلے ایک دو ایک شاید ایک اور بہانا پڑے اور یہ پوزیشن ہے اس میں اب جو بھی اس کی پوزیشن ہے آتی ہے سیاسی مسئلہ وہ سیاستدان جانیں گے مگر یہ تو ہونا ہے اور یہ ایک شبر صاحب یہ بتائے گا کہ اب آئی ایم ایف کی طرف سے انسٹالمنٹ آئے گی تو اسی سے مشروط باقی جگہوں سے بھی ہمیں کچھ فائنینشل سپورٹ ملے گی اب سعودی عرب سے اور ڈالر جو اس وقت مطلب کہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے دو سو سے اوپر جا چکا ہے وہ واپس کوئی کنٹرول میں آئے گا آپ کے خیال میں لیکن میں نے شاید آپ کے پرگرام میں پہلے بھی واضح کیا تھا کہ جو آئی ایم ایف کا پرگرام ہیں اس کے دو ایسپیکٹ ہوتے ہیں ایک ایسپیکٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو آئی ایم ایف سے ایکچول کیش آتا ہے آپ کے پاس وہ سبٹینشل نہیں ہے جیسے ایک بلین ڈالر آنے کا چانس سے ایک بلین ڈالر بہت بڑی ایماؤن نہیں ہوتی جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنلیٹی ہے آئی ایم ایف کی رکھیں کہ ہمیں رول آور نہیں ملا تو ہم ڈیفولٹ میں چلے جائیں گے تو اس لیے رول آور جب ہم آئی ایم ایم پرگرام میں جائیں گے تو ہمیں رول آور مل جائے گا تو ہمارا جو پوزشن ہے ڈیفولٹ کی وہ نہیں جائے گی مگر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آئی ایم پرگرام میں جانے سے ہمارے کرنسی کو سٹیبلیٹی مل جائے گی یا ہمارا کوئی بہت بڑا چینج آ جائے گا وہ نہیں ہے یس اگر آج دو سو تین روپے کا یا دو سو دو روپے کا ڈالر ہے خوش دکھتا ہے کہ اس میں کوئی چار تین چار پانچ روپے کا فرق اس لیے آ جائے کیونکہ وہ اسپیکولیشن ہے مگر جو ریل ویلو او ڈالر ہے اگر آپ پاکستان کی فیوچر پروڈیکشن لگائیں تو اس حساب سے بہت خوشگوار نہیں ہیں تو وہ جو اس کی جو واضح شکل ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کی آئندہ دنوں میں آئندہ سالوں میں تین چار سال میں معاشی حالات اسپیشلی ڈالر ایکاؤنڈ میں بہت ناگفتہ بے ہیں اور ہمیں اس کے اوپر سیریس کام کرنا ہے بسیکلی ٹھیک ہو گیا شبر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنا انشاءاللہ آنے والے دونوں میں تفصیل میں تفصیل سے اس پر آپ سے بات کریں گے آپ کا بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لئے انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی بشارت ازمیلی اللہ حافظ